بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں رہنے والے میرے تمام ویورز کو میری طرف سے اسلام علیکم آپ سب کو ملہ جی وراغ میں خوش آمدیت جاتے ہیں جی تو میرے پہرے پہرے ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی اور فول آف انرجی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں معذرت کے ساتھ میرا گلہ کچھ غراب ہے تو چلیے آج آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے میں شیئر کرتی ہوں یہ سپیشلی میری ایک ویورز ہیں زویا بٹ ان کے اسرار پر میں یہ ریسپی جو ہے وہ بنانے جا رہی ہوں انہوں نے کافی زیادہ مجھے اسرار کیا اس چیز پر تو چلیے یہ ریسپی جو ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میڈین چیزوں کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں یہ ہمارا مسالہ ہے جسے ہم لوگ گریوی تیار کریں گے یہاں پر میں نے ڈیڑھے انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ درکہ لیا ہے جسے میں نے چھیل لیا ہے ایک گٹی میں نے لسن کی لی ہے پانچ ادد میں نے ہری مرچے لی ہیں تین میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہیں جن کو میں نے رف لی جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں جو لوگ چینل پر نیو ہے اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو یاد سے پریس کیا کریں جی تو ویورز یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے ادرک کے ٹکڑے کٹ لیا ہے اور باقی کے جو مسالے ہیں پیاز لسن اور ہری مرچ وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور تقریباً ایک گلاس پانی جو ہے وہ ڈال کر ہم اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اسے میڈیم فلیم پر ہم پانی جو ہے وہ خوشک ہونے تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے گل نہیں جاتا جب تک ہمارا مسالہ گلتا ہے یہاں پر میں کچھ کھڑے مسالے جو ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے تیز پاتھ لیا ہے دارچینی لیا ہے اور دو عدد میں نے موٹی لیچز لیا ہے کڑائی میں میں آل ڈال لیا ہے تقریباً ایک کپ آئل اب اس کے اندر یہ تمام کھڑے مسالے جو ہیں یہ ڈال کر ہم اس کو تھوڑی درکلی فرائی کریں گے مسالوں کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب اس کے اندر جو میں نے پیاز ادرک لسن کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے اچھے سے بھنائی کریں گے یہاں پر میں نے دیڑ کیجی چکن لیا ہے جس کو میں نے دو تین دفعہ پانی سے دھو کر اچھے طریقے سے سٹین کر لیا ہے اب ہم اسے وہ ڈالیں گے اب یہاں پر ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے اب باری آتی ہے اس میں سپائسز ڈالنے کی تو ابھی میں اس میں زیادہ سپائسز جو ہیں وہ نہیں ایڈ کروں گی جس ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلدی ڈالی ہے ڈیڑھ ٹی سپون میں اس کے اندر سال جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اب اس کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اب میں آپ کو باقی مسائلے جو ہیں وہ دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے بلیک پیپر لی ہے ہاف ٹی سپون اور وائٹ پیپر لی ہے ایک ٹی بل سپون یہ ایک قدرت کریم کا ڈبا ہے یہاں پر میں نے تقریباً پندرہ سے بیس ادد برد دام لیے ہیں ان کو میں نے بھگو کر ان کا چلکا افتار لیا ہے اب ہم اس کا پیس تیار کریں گے جی تو ویور ہمارے چکن نے پانی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اپنا چھوڑ دیا ہے کچھ پانی میں نے اس کے اندر ایکسٹرہ ڈالا تھا اس کو گلانے کے لیے ہمارے چکن کا پانی جو ہے یہ ڈرائے ہو چکا ہے اب اسے دو سے تین منٹ کے لیے بہت اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پر میں اس کے اندر جو ہم نے بادام کا پیس تیار کیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتوں اگین اس کو بھونیں گے تھوڑا سا اب میں اس کے اندر وائٹ پیپر جو ہے ایک ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دی ہے اچھا اللہ بہت اچھی سی خوش پو آ رہی ہے اب یہاں پر میں اسٹیج پر اس کے اندر کریم جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن ظاہین سب سے لاسٹ میں ہم اس کے اندر بلیک پیپر جو ہے وہ ایڈ کریں گے ابھی میں وہ اسے ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ اگر ہم وہ پہلے ہی ایڈ کر دیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا چونکہ ہم وائٹ کڑائی بنا رہے ہیں وائٹ کورما اس لئے ہم بلیک پیپر جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں ایڈ کریں گے جی تو ویورز ہماری مزدہ دار سی ریسٹرنٹ سٹائل وائٹ کورما کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت اچھی خوش بہا رہی ہے سرونگ کیلئے بلکل ریڈی ہے چلیے میں آپ کو سرونگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھی لک کسی بھی کھانے کے ٹیسٹ میں اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت معامل ثابت ہوتی ہے کھانے کا ٹیسٹ تو ہم لوگ بعد میں چیک کرتے ہیں میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی مجھے کمڈ وکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک مزیدار سی ریسپی اور فل آف انرجی ویلوک کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی